اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالْنَاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا او نُذْرًا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا پہلی تیم کے بارے میں تو یوں سمجھ یہ کہ سمجھا جاتا ہے کہ یقیناً یہ ہواوں کا معاملہ ہے وہ ہوایں جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ اندہ طریقے سے جب سب شروع بے چلتی ہے تو آہستگی کے ساتھ عُرْسَلَاتِ چلانے والا اللہ ہے ان کا بھیجی ہوئی ہیں ہوایں یہ بھیجی ہوئی ہوایں فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہی ہوایں کسی وقت بڑے زبردت جھکڑ اور توفان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں وَالْنَا شِرَاتِ نَشْرَن اور اسی طرح سے یہی ہوایں ہیں کہ پھر جو بادلوں کو بخارات کو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں جو باران رحمت بن جاتے ہیں فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَل اور پھر وہ جا کر جو بھی تقسیم کرنا ہوتا ہے مقسماتِ عمرہ جو ہم نے پڑھا تھا پھر یہ ہے کہ کہیں پر وہ بارش ہو گئی اور کہیں وہ بارش نہیں ہوئی کہیں بنجر رہ گیا معاملہ اور وہاں کھیتی نہیں ہوئی اور کہیں چلتل ہو گیا اور وہاں کھیتی ہو گئی فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَن البتہ اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ ایک خیال تو یہ کہ یہ بھی مراد وہی ہوایں ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہی بھی جو آتی ہے اور وہ جو لوگوں تک پہنچتی ہے آواز ننبی کی وہ بھی ہوا کے ذریعے ہی سے پہنچتی ہے ویڈیم یہی ہے لیکن ایک راہ یہ کہ اس سے مراد فرشتے ہیں کہ جو لے کر آتے ہیں ذکر وہی لے کر آتے ہیں عذرن اور نذرن اور یہ جو ذکر لاتے ہیں فرشتے یا تو یہ کہ الزام اتارنے کے لیے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نسان میں کہ ہم نے نسولوں کو کیوں بھیجا لِاللَّا يَكُونَ لِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعَدَ الرَّسُلُ لوگوں کی پاس کوئی الزام نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کہ اللہ ہمیں خبردار تو کیا نہیں گئے ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا ہی نہیں تو عذرن اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اتباہ میں حجت ہے اور نذرن خبردار کرنے کے لیے تاکہ وہ جو بھی جاگنا چاہے جاگ لے ان ساری قسموں پر جو اب مقسم علیہ ہے جس چیز پر قسم کھائی گئی اِنَّمَا تُو عَدُونَ الَوَاقِع جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی یہی سورہ ظہریات میں تھی لیکن سورہ صافات اس گروب سے متعلق تھی کہ جو توحید جس کا مرکزی مضمون ہے تو مقسم علیتہ اِنَّا اِلَاہَكُمْ لَوَاحِدُ تو یہ فرق ہے اب اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچہ جا رہا ہے فَإِذَا نُّجُومَ تُمِسَتْر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے وَإِذَا سَمَاؤ فُورِجَتْ جب آسمان میں شگاہ پڑ جائیں گے جھروکے بن جائیں گے اب یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے یہ در حقیقت کہیں کہیں کوئی بات جدید جو ہماری معلومات ہیں اس کے اعتمار سے کچھ ذرا زیادہ اس کا مفہوم نکھر کر سامنے آ جائے گا باقی یہ کہ ابھی تک یہ چیزیں جو ہیں وہ تشابہات میں شامل ہیں وَإِذَا الْجِبَال نُصِفَتْ جبکہ یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اڑا دیے جائیں گے ویت بن کر اور یہ تحریل ہو جائیں گے وَإِذَا رَسُولَ قُطْتَتْ اور جب رسولوں کیا وہ وقت آ جائے گا جبکہ وہ جو کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے لِأَيَّ يَوْمِنْ اُجْجِلَتْ یہ کس دن کے لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا تھا لِيَوْمِ الْفَاسْلِ فیصلے کے دن کے لیے رسولوں کو بھی بھیجا گیا رسولوں کا پھر وہاں پر پیش ہونا پروزیکیوشن مٹنسز کی حیثیت سے اپنی اپنی قوموں کے خلاف گواہی دینا کہ اللہ ہم نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا اب یہ جواب دیں یہ سب جو تھا یہ مؤخر کیا جا رہا تھا کس دن کے لیے لِأَيَّ يَوْمِنْ اُجْجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَاسْلِ فیصلے کے دن کے لیے وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَاسْلِ اور کیا تم سمجھتے ہو یوم الفصل کیا ہے وَیَلُنْ يَوْمَئِ ذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ بس اسی میں وہ سب کچھ کہہ دیا گیا ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی اور ویل کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے جس کا نام ویل ہے جس سے خود جہنم پناہ مانتی ہے کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا ثُمَّ نُطْمَوْهُمُ الْآخِرِينَ پھر ہم نے ان کے پیشے دوسروں کو پچھلوں کو لگا دیا اب اس میں یہ بھی مراد ہے ایک نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے دوسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے تیسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے اور ایک یہ بھی کہ قوم نو جو ہے ہلاک کی گئی تو قوم آدھ کو اٹھایا پھر وہ ہلاک کی گئی تو پھر قوم سموت کو اٹھایا اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں مجرموں کے ساتھ یہ ترجیح آیت ہے اس سورت کی اس میں یہ بار بار تقرار کے ساتھ آئے گا غالباً آٹھ بر طب آئے سوچو لوگو کہ ہم نے تمہیں نہیں بنایا اس حقیر پانی سے جسے کہا گیا کہ جو قابل ذکر شہ بھی نہیں ہے فجعلنا فی قرار مکین پھر ہم نے اس کو رکھ دیا اس لطفے کو ایک بڑے مضبوط قلعے کے اندر قرار جمع ہوئے جو وال آف یوٹلس ہے رحم مادر کی ماں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے کہ جو دیوار ہے فجعلنا فی قرار مکین الا قدر معلوم ایک وقت معین تک کے لیے ایک اندازے کا جو جو پہلے سے معلوم ہے تیشدہ ہے فقدرنا تو ہم یہ سب کچھ کر سکے یا ہم نے وہ اندازہ مقرر کیا فنعم القادرون کہ کیا ہی اچھے ہیں ہم قدرت لکھنے والے اور کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ مقرر کرنے والے فہلین یوم ایزل المکذبین ہلاکت و تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے عجم نجالی الارضا کے فاتح کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دی یا سمیٹ لینے والی احیام و امواتہ مردوں کو بھی زندوں کو بھی زندوں کو بھی سمیٹا ہوا اس نے زندوں کو پال رہی ہے خوراک دے رہی ہے اپنے اندر سے اس کے لیے جو ہے غدا بنا کر لا رہی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور انہیں تحلیل کر کے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے یہ زمین جو ہے کیسی بنائی ہم نے عجم نجالی الارضا کے فاتح آہیان زندوں کے لیے بھی و امواتہ مردوں کے لیے بھی و جالنا فیہا رواسیہ شام خاتن اور ہم نے اس میں ڈال دیئے لنگر بڑے اونچے بھاری پاڑ واسکے ناکو مان فراتا اور ہم نے تمہیں پلایا یہاں سے پانی تسکین بخش ویلوین یوم ایزل للمکذبین اب یہ سب وہ تذکیر بے آلائی اللہ اللہ کی قدرتیں اللہ کی نعمتیں اللہ کی حسانات کے حوالے سے یاد دیا دیں انطلقو الہ ما کنتم بھی تکذبون اب جاؤ اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے یعنی جہنمیوں کو حکم دیا جارہا اب جاؤ جہنم کی طرف انطلقو الہ ظلن زی صلاح سے شعب چلو ادھر میدان حشر میں بہت دھوپ اور بہت سختی گرمی ہوگی تو جہنم دور سے ایسے نظر آئے گی جیسے کوئی سائے کی نگاہ ہے اور سائے کی تین بڑی بڑی پھانکیں ہوگی انطلقو الہ ظلن زی صلاح سے شعب لا ظلیل اس میں کوئی سایا نہیں ہے ولا یغنی من اللہب اور نہ ہی وہ آگ کی اتپش سے بچانے والی شعب دور سے نظر آئے گا سائے یا لپکیں گے تیز تیز جائیں گے انہا ترمی بشرر انکل قاسن وہ تو آگ ہے جو اتنے بڑے بڑے انگارے پھیک رہی ہے نکال کر جیسے کہ وہ محل ہوں قاننہو جمالت السفر یا ایسی چنگاریاں کہ جیسے کہ اوٹ ہوں زرد رنگ کے غیلوین یوم ایزل للمکذبین ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے اس دن جھٹانے والوں کے لئے یہ ہے آج کا دن جس کے یہ بول نہیں سکیں گے نہ انہیں اجادت دی جائے گی کہ وہ کوئی بہانے بنائے اعتذار کریں کوئی عذر تراشے حلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹانے والوں کے لئے ہلاکت اور بربادی ہے یہ ہے فیصلے کا دن جمعناکم والاولین ہم نے جمع کر دیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدُنْ فَقِيدُونَ اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے کوئی حربہ ہے میرے مقابلے میں تو لاؤ پیش کرو کیا چال ہے تمہاری وَیْلُنْ يَوْمَيْزِلِّ الْمُكَذِّبِينَ اب دوسرے رکو گے دس آیتوں میں پھر اب جو ہے وہ اس کا جو ریورس سائٹ دکھایا جا رہا ہے اہلِ ایمان کے لئے پہلے اور پھر دوبارہ آئے گا کفار کی طرف اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي زِلَالِ وَعُيُّونَ یقیناً جو متقی مندے ہمارے ہیں وہ ہوں گے سائے میں اور چشموں میں وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَحُونَ اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے جن کو کھانے کو جب یہ چاہے گی اور ہم کہہ جائے گے کھاؤ پیو مزے سے رچتا پچھتا بِمَا تُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ جو عمل تم کرتے رہے تھے اس کے انعام کے طور پر اِنَّا قَذَالِقَ نَجْدِ الْمُحْسِنِ اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے محسن بندوں کو وَیْلِينَ يَوْمَئِ ذِلِّ الْمُقَسِبِينَ ہلاکہ تو بربادی ہے اس نے جھٹنانے والوں کے لئے پھر ہوئے سخول مڑ گیا انہی کی طرف اے کافروں اے مشرکوں اب دنیا میں خطاب ہو رہا ہے کھالو پیلو قلیلاً تھوڑے سے دیر کے لئے ابھی تمہیں دنیا کے زندگی جب تک ہے محلت ہے کھاؤ پیو ایش کرو قلو وَتَمَتَّو قلیلاً اِنَّكُم مُجْرِمُونَ یقیناً تم مجرم ہو وَیْلُنْ يَوْمَئِ ذِلِّ الْمُقَذِبِينَ جب ان سے کہا جاتا ہے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں رکو نہیں کرتے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ تو اب اس قرآن کے بعد اور کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے اگر ابھی آنکھیں نہیں کھنی تو کب کھنے گی ترجمة نانسي قنقر